موسیقی اسلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ سمود کہلاتی ہے ان کا نصر نامی یوں ہے سالح بن عبید بن عاصف بن ماشیہ بن عبید بن حالل بن سمود بقول امام بگوی رحمت اللہ علیہ اور سمود کا سلسلہ نصب حضرت نوہ تک اس طرح سے ہے سمود بن عاد بن عوث بن عرم بن سام بن نوہ علیہ السلام گویا قوم سمود سامی اقوام کی ایک شاکھ تھی یہ وہ لوگ تھے جو آد اولہ کی ہلاکت کے وقت حضرت مود کے ساتھ بچ گئے تھے اور یہی نسل آد آخرہ یا آد ثانیہ کہلائی بلا شبہ یہ قوم بھی عرب بائدہ میں سے تھی اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باعث سے تقریباً دو ہزار سال سے پہلے ہلاک ہو چکی تھی حرم بن سام کی نسل سے ہونے کے باعث انہیں سمود عرم بھی کہتے ہیں سمود بھی اپنے پیشر و عاد کی طرح بت پرستی قوم سمود کی آبادیاں الحجر میں تھی حجاز اور اردن کے درمیان وادی القرآن علیہ آلہ تک جو میدان ہے یہ سمود کا مقام سکونت ہے جو شمال مشرق میں تیمائے سے لے کر سعودی ساحلی شہر الوجہ تک چلا گیا اس کے وسط میں الڈار ال احمر اور مدین سالح الحجر کے مقامات ہیں جبکہ جنوب میں الالہ واقع ہے آج کل دیار سمود خوج الکنان کے نام سے مشہور ہیں جہاں سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور آثار ملتے ہیں سمود کی آبادیوں کے قریب بعض قبروں پر آرامی زبان میں قطبے لکھے ہوئے ہیں یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو قوم سمود کی ہلاکت کے ہزاروں برس بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے تھے بقول رجی زید ان کتبوں کے تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بستیہ ولادت مسیح سے کچھ قبل پہلے نبتیوں کے زیر اقتدار آ گئی تھی اور یہ لوگ دراصل بطرہ یا پڑا اردن کے باشندے تھے چنانچہ انہوں نے اہلِ بطرہ کی طرح ہی ہجر مساکین کی تعمیر کیے ان میں اہم ترین وہ کندر ہیں جو قصر، بنت، قبر، باشا، قلعہ اور برج کے ناموں سے محسوم ہیں ایک کتبے پر نبتی حرف میں ان کے معبودوں، ذل، اشرا، حیبل، لات اور منوت کے نام آئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ مقبرے کو وحب العد بن عبادہ نے بنایا تھا اس کا قدیم نام الحجر ہے جو قرآن مجید اور سیرت کی کتابوں میں مذکورہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں آج سے چھ ہزار سال پہلے قوم سمود آباد تھی یہ خیبر سے تقریباً ایک سو پندرہ میل شمال مغرب میں واقع ہے سید ابو العلہ مودودی کے روہ داد سفر نامے میں لکھتے ہیں العلہ سے مدائن سالے تقریباً تیس میل کے فاصلے پر واقع ہے جو جو ہم آگے بڑھتے گئے بلند اور بڑھتے ہوئے پہاڑوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو گئی بعض پہاڑوں کی شکل مندروں اور قلعوں کیسی تھی انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید سمود نے ان پر اپنے محلات قلعے اور مندر بنائے ہو جو زلزل ساکے کی وجہ سے پھٹ گئے اور پروفیسر عبد الرحمن عبد حرم مدینہ میں لکھتے ہیں العلہ جتنا سر سبز و شاداب ہے مدائن اتنا ہی بے آب ہو گیا ہے العلہ سے گزرنے والے قدیم کاروانیس رستے کے پہلوں میں بلند پہاڑ عجیب شکلوں میں ہیں دراصل سخت زلزلے نے سارے علاقے کے پہاڑوں کو دامن سے چونٹی تک جنجور کر کاش کاش کر دیا ہے رابگے سے عبقہ تک اور مدینہ خیبر سے تیمار تک اور طبوت تک کا سارا علاقہ سمود کے آن آثار سے بھرا ہوا ہے جنوب میں خیبر تک اور شمال میں اردن کے اندر پچاس کلومیٹر کاش کاش پہاڑ پائے جاتے ہیں گویا اہد قدیم میں یہاں جو زبردست زلزلہ آیا تھا اس نے تقریباً پام سو کلومیٹر لمبے اور تقریباً ڈیر سو کلومیٹر چوڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا الہجر کے باشنے چٹانے کاٹ کاٹ کر ان میں گھر بنانے کے غالباً موجد تھے ان کے سنکڑوں برس بعد نبتیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں بطرہ اردن کا آلشان دار الحکومت بنا تھا مدین سالے کی سنگی عمارتوں کی پیشانیوں پر نبتی خط اور آرامی زبان میں کتب درج ہیں ایک عمارت قصر البنت شہزادی کا محل کے نام سے معروف ہے ان کا نام بیت الشیخ اور دوسرے کا نام بیت الخریمات ہے ان میں کسی دروازے کے دلحیز نہیں ایک وسیع عمارت محل مجلس یعنی سمود کا اسیمبلی حال تھا کچھ محققین کا خیال ہے کہ قوم سمود اپنے رہاشی مکانات اور محلات میدان میں بناتی تھی جیسا کہ سورة الفجر کی آیات نمبر نو میں ہے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادیے میں چٹانے تراشی تھی یہاں وادیے سے مراد وادی القرآ ہے الالہ وادی القرآ بحری قلزم کے سہلی شہر الوجہ سے تقریباً دیر سو کلومیٹر مشرق میں ہے اب ایک جدید سڑک الالہ کو خیبر سے ملاتی ہے الالہ سے خیبر کا فاصلہ بھی دیر سو کلومیٹر کے قریب ہے جبکہ مدینہ منورہ خیبر سے ڈیر سو کلومیٹر جنوب میں ہے خیبر مدینہ منورہ سے تیمہ اور تبوک کو جانے والی سڑک پر واقع ہے مدین سالیہ الالہ سے چالیس کلومیٹر شمال مشرق میں ہے اور الالہ سے تیمہ کا فاصلہ تقریباً ایک سو دس کلومیٹر ہے دوستو یہ تھا قوم سمود کے کچھ نشانات جو ہمیں یہاں کچھ پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں اب آئے ان کی تباہی کے بارے میں دیکھتے ہیں جب قوم سمود حضرت صلی علیہ السلام کو جھٹلانے اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے باز نہ آئی تو ایک خوفناک زلزلے کے عذاب نے اس قوم کو نشت و نابود کر کے رکھ دیا کہا جاتا ہے کہ سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صلی علیہ السلام اور ان کی ساتھی مومنین فلسطین میں جا آباد ہوئے جہاں رملہ اور اس کی مضافات ان کا نیا وطن بنے دوسرا اقوال یہ ہے کہ وہ حضرت موت احقاف چلے آئے جہاں سے ان کے آباؤ اجداد الحجر گئے تھے چنانچہ حضرت موت میں ایک قبر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صلی علیہ السلام کی قبر ہے ایک اور اقوال یہ ہے کہ حضرت صلی علیہ السلام اور ان کی ساتھی مکہ معظمہ چلے آئے تھے اور وہیں حضرت صلی علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور ان کی قبر کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے علامہ علوسی اسی کو راجے سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین عذاب سے محفوظ رہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو بیس تھی ہوا کی باگی قوم سمود کے مطالبے پر جب اونٹنی کی نشانی یعنی موجزے سامنے آیا تو بعض بقتوں نے اونٹنی کو حلا کر ڈالا تب حضرت صلی علیہ السلام نے انہیں تین دن بعد نہ ٹلنے والا عذاب آنے کی وائید سنائی پہلے روز سب کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے دوسرے دن سرک ہوئے اور تیسرے روز ان پر سیاہی چھا گئی جو خوف و دہشت کی انتہائی یعنی موج کی علامت تھی تو دوستو یہ تھا قوم سمود اور حضرت صلی علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اگر آپ لوگ مزید کچھ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں جیسے ہم اس پر اپنے ریسرچ کر کے آپ لوگوں تک نولیج پہنچا سکیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ